موسیقی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست سائی ایت کا سپیشل کیک شیئر کر رہے ہیں جو بہت خوبصورت بن کر تیار ہوا ہے کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے میرے بنائے ہوئے کیک سے تھوڑا مختلف ہے وہ ہے گرین سپرنگلز کیک اس کو بنانے کے لیے پہلے ہم نے اس کا سپنچ تیار کریں گے اور اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے ہوئی ہیں انڈے میں نے لیے ہیں چار عدد روم ٹیمپریچر پر میدہ ایک کپ لیں گے شگر پاورڈر 3-4 کپ لی ہے یعنی 100 گرام لی ہے آئل 1-4 کپ لیں گے بنیل ایسنس لیا ہے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون سب سے پہلے ہم نے چار عدد انڈوں کی سفیدی اور زردی کو الگ کر لیا ہے اس کے بعد ہم چار عدد انڈوں کی سفیدی کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح بیٹ کریں گے اور سفیدی جب سوفٹ اور فلافی ہو جائے گی پھر ہم چاروں انڈوں کی زردیوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اسے بیٹ کرتے جائیں گے اسے ہم ایک سے دو منٹ تک ہم بیٹ کریں گے ساری زردیاں بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شگر پاورڈر جو ہم نے 3-4 کپ لی ہے اسے بھی تھوڑی تھوڑی ہم انڈوں میں بیٹر میں شامل کریں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بیٹر سوفٹ اور فلافی ہو جائے بیٹر اچھا سا بیٹ ہونے کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے اور اسے بھی 30 سیکنڈ تک کے لیے بیٹ کریں گے پھر 1 فورت کپ وائل ڈالیں گے اور اسے بھی 30 سیکنڈ تک کے لیے بیٹ کر لیں گے بیٹر بیٹ ہو چکا ہے اسے سائٹ میں رکھ لیں گے اب باری ہے ڈرائی انگریڈینٹ کی ایک کپ میدہ لیں گے اور بیکنگ پوڈر لیں گے 1 ٹی سپون میدے میں بیکنگ پوڈر شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر میدے کو چھلنے سے چھانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر میں شامل کرتے جائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے فول کرتے جائیں گے میدہ دو سے تین بیچس میں چھان کر ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھ سے فول کریں گے بیٹر تیار ہے اب ایک پینلی ہے اس کو ہم نے آئل سے گریس کر لیا ہے اور بٹر پیپر بھی لگا دیا ہے سارے بیٹر کو ہم مولڈ میں ٹرانسور کر لیں گے اب اوون کو ہم نے پہلے سے ہی 180 سلسلسل پر پری ہیٹ دی کر لیا ہے اب مولڈ کو ہم ٹیپ کر کے اوون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کا بیکنگ ٹائم ہے 40 سے 45 منٹ 45 منٹ میں یہ بہت اچھا سا بیک ہو جائے گا اب کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم ویپنگ کریم تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے 1.5 کپ چل ویپنگ کریم لی ہے اور ونیلا ایسنس ہم نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون اور 1.4 کپ آئیسنگ شگر لیے سب سے پہلے ہم ویپنگ کریم کو تقریباً 2 منٹ تک الیکٹر بیٹر سے بھیٹ کریں گے کریم اچھی طرح سے بھیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں 1.5 ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالیں گے اور آئیسنگ شگر 1.4 کپ ڈال کر اچھی طرح سے بھیٹ کریں گے یہ کریم بھیٹ ہو رہی ہے ہم اس کو اتنا بھیٹ کریں گے کہ اس میں سٹف پیکس بننے لگیں دیکھیں اس میں سٹف پیکس بن رہے ہیں اب یہ کریم بس ریڈی ہے کیک کو ہم نے دو پورشن میں کٹ کر لیا ہے اب میں کیک کو موائس کرنے کے لیے میں نے 3.4 کپ دودھ لیا ہے اس پر میں تھوڑی سی شگر اٹ کر لوں گی اور اس کو ڈیزول کر لوں گی اب میں اس کو کیک کو موائس کرنے کے لیے کیک پر اپلائے کروں گی ہم نے کیک کو موائس کر لیا ہے اب ہم اس پر کریم لگائیں گے کیک کی فرس لیئر پر کریم سپریٹ کر کے اس کو لیویل کر لیں گے کیک کی فرس لیئر پر میں نے کریم سپریٹ کر دی ہے اب میں کیک کی دوسری لیئر لگوں گی اور اس کو بھی میرے سے موائس کروں گی دیکھیں ہم نے کیک کو موائس کر لیا ہے ہم اس پر کریم لگائیں گے کریم لگا کے پھر اس کو لیویل کریں گے اور لیویل کرنے کے بعد ہم کیکی سائٹس پر بھی کریم لگائیں گے اور اس کو بھی لیویل کر لیں گے اب ہم کیک کے ٹاپ کی سائٹ کو کریم سے ڈیکوریٹ کریں گے پھر کیک کی سائٹ پر گرین کلر کی سپرینکلز لگائیں گے دیکھیں کیک کی سائٹ پر ہم نے گرین سپرینکلز لگا دی ہیں جس سے کیک بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کیک کے نشلے کناروں پر بھی ہم کریم لگا دیں گے اور کیک کے ٹاپ پر تھوڑی سی کریم لگا کر اس پہ سٹرابری رکھ دیں گے موسیقی موسیقی اب کیک کے درمیان میں یعنی سینڈر میں بھی ہم سپرینکلز لگا دیں گے اور سٹرابری کے درمیان جو سپیس ہے وہ اس میں بھی سپرینکل لگا دیں گے دیکھیں کیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ کریمی گرین سپرینکل کیک تیار ہوا ہے سٹرابری کے ساتھ کتنا خوشنما لگ رہا ہے موسیقی اسپیشلیز کیک تیار ہے ریقے میں لا جواب ہے ویسے بھی گھر کی بنائی ہوئی ہر چیز بیسٹ ہی ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائے کریں مزیدار کیک بنا کر خود بھی انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی انجوائے کروائیں موسیقی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ وزائی کریں کومنٹس کے ذریعے اپنی راہ سے آگا کریں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر خدا حافظ موسیقی